بس اتنی سی بات ہواوں کو بتائے رکھنا روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا لہو دیکھ کر کی ہے جس کی حفاظت ہم نے ایسے ترنگوں کو صدا اپنے دل میں بسائے رکھنا دوستو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دیش پندرہ آگست 247 کو آزاد ہوا لیکن ہمارے دیش کو پندرہ آگست 247 کو ہی آزاد ہی کیوں ملی ہمارے دیش کو انگریزوں نے پندرہ آگست 247 کو ہی آزاد کیوں کیا اس کے پیچھے وجہ ہے اور آج ہم لوگ اسی وجہ کو جانیں گے کہ انگریزوں نے ہمارے دیش کو پندرہ آگست 247 کو آزاد ہی کیا جب 1945 میں بیٹس کے نئے پردھان منتری ریچارڈ ایٹلی نے اپنے پد کو سنبھالا تھا تو انہوں نے گھوستنا کیا کہ بھارت کو 3 جون 1948 کو آزاد کیا جائے گا تو جب بیٹس کے پردھان منتری ریچارڈ ایٹلی نے یہ گھوستنا کر دیا کہ بھارت کو 3 جون 1948 کو آزاد کیا جائے گا تو پھر ہمارے دیش کو پندرہ آگست میں 147 کو آزاد ہی کیسے گی تو اس سوال کے پیچھے کافی مایوس کرنے والی وجہ ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے دراصل پندرہ آگست 1947 کو بھارت کو آزاد کرنے کا فیصلہ لاؤڈ مانٹ بیٹس کا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو آزاد پندرہ آگست کو کیا جائے گا اس لیے ہی کیونکہ مانٹ بیٹس مانتے تھے کہ پندرہ آگست ان کے لیے صبح دی کیونکہ انیس سو پیٹالیس میں ہی درکی ویسویس کے دوران جاپان کے سینک نے ایلائیڈ فورسز کے سامنے اپنے ہتھیار کو ڈالتے ہوئے آتما سمرپن کر دیا تھا اور اس وقت ایلائیڈ فورسز کے کمانڈر کوئی اور نہیں بلکہ مانٹ بیٹسن ہی تھا تو مانٹ بیٹسن کا کہنا یہ تھا اور اس کا ماننا یہ تھا کہ ان کے لیے پندرہ آگست کا بھی صبح ہے اور اسی لیے انہوں نے تین جون انیس سو آر تاریس کو بدل کر کے پندرہ آگست انیس سو سیٹالیس کر دیا اور یہی کارڑن ہے تھے کہ ہمارا دیس پندرہ آگست انیس سو سیٹالیس کو آسان دوسرا سوال ہمارے دیش کو رات میں بارہ بجے ہی آزادی تھی تو آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں جب مانٹ بیٹسن نے تین جون انیس سو آر تاریس کو بدل کر کے پندرہ آگست انیس سو سیٹالیس کر دیا تھا تو لوگوں کی بیچ میں کھلوڑی سی مچ گئی جوتیسوں کے بیچ میں کھلوڑی سی مچ گئی کیونکہ جوتیسوں کا مانگنا تھا کہ پندرہ آگست کا دن آصبح آمنگل اور آپابیتر ہے اور لاؤڑ مانٹ بیچن کو بہت ساری نئی تاریخیں بھی بتائی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا جب بھی بھارت کو آزاد کیا جائے گا پندرہ آگست جوتیسوں نے ایک نیا اوپائی نکالا اور انہوں نے انگریجوں سے کہا لاؤڑ مانٹ بیچن سے کہا کہ بھارت کو چودہ اور پندرہ آگست کے رات بارہ بجے میں آزاد کیا جائے گا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ انگریجی سرکار کے انوصار انگریجوں کے انوصار نئے دن جو سروات ہوتی ہے وہ رات میں بارہ وجہ سے لیکن ہندو کے اندر میں جو ہے سو بارہ وجہ رات سر اوڈائپ رہوتا ہے اور یہی کارن تھا کہ بھارت کو رات میں بارہ وجہ ہی آزاد کیا تھا تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اس چانل کو سسکر کرنا نہ بھولیں